بسم اللہ الرحمن الرحیم تو داڑی ان کے چہرے سے اتر گئی اور وہ شخص پیسے پکڑ کر وہاں سے باغا ایسے واقعات اکثر لوگوں کے ساتھ اتر رہتے ہیں یہ کہانی ہے معاشرے میں بحروفی گداغروں کی جو آپ کو شہر میں ار جگہ نظر آتے ہوں گے جو پیشاور گداغر ہیں ناکے ضرورت مند اور یہ ایک مافیا ہے جو سفید فوش لوگوں کا حق مارتے ہیں اور یہ بیگ مانگنے والے ایک ایسے مافیا کا حصہ ہیں جس نے اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے ہیں ناظرین بیگ کو اسلام میں بہت برا تصور کیا گیا ہے اس لیے اہلِ تقویٰ کے نزدیک محنت کی علال کمائی سے دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر اس شخص کو اپنا دوست رکھتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے حلال رسک کماتا ہے لیکن آج بیگ مانگنے کی لانت امارے معاشرے میں ایک ناسور بن چکی ہے جس کے علاج کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان بکاریوں کو پیسے ارگز نہ دیں بلکہ جو لوگ حسل اقدار ہیں اور سفید پوش ہیں ان کی امداد کسی نہ کسی طریقے سے کر دی جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور سفید پوشوں کا بھرم بھی قائم رہ سکے گا اور اس طرح بھیگ مانگنے کی لانت کے ناسور کا علاج بھی ممکن ہو سکے گا گداغری ایک منافع بکش کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے گداغری کے اس پیشے میں اکثریت بچوں کی بھی ہیں اور یہ او بچے ہیں جنہیں اغوا کیا جاتا ہے پھر ان بچوں کو نشہ آور عدویات کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی یاد داشت بھول جائیں اور اس کے علاوہ ان کو معذور بھی کر دیتے ہیں یہ ظالم تاکہ وہ حسانی سے بھیک مانگ سکے اور لوگ ان پر رحم کا کر ان کو بھیک دیں ناظرین ان پیشاور گداغنوں سے اپنے معاشرے کو پاک رکھیں اور ان کو ہرگیز بھیگ نہ دیں بلکہ مستحق لوگوں کو تلاش کریں اس بارے میں آپ کی کیا رائے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے اور مزید اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور اس ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر تینکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی